مدراز ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ترخی دینے کے خلاف سپریم کورٹ میں ارزی مدراز ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر ایڈوکیٹ ایل وکٹوریا گوری کی تخرری کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک ارزی داخل کی گئی ہے تاہم فوری سماعت کے لیے ارزی کا تذکرہ کرنے سے کچھ دیر خبل مرکزی وزیر خانون کرن ریجیجو نے ٹویٹ کیا کہ مرکز نے ہائی کورٹ میں تیرہ ایڈیشنل ججوں کی تخرری کی ہے جن میں گوری کا نام بھی شامل ہے سینئر وکیل راجو رام چندرن نے چیف جسٹیس آف انڈیا ڈی وائی کی سربراہی والی بینچ کے سامنے اس معاملے کا ذکر کیا چندر جوڑ اور رام چندرن نے ارزی کی فوری فیرز طلب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدراز کے سینئر وکلا کی جانب سے آنے والی تخرری سے متعلق ایک فوری درخواست ہے اور وہ بوری راحت کی دعا کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق کچھ وکلا نے صدر اور چیف جسٹیس آف انڈیا کو خط لک کر گوری کی بطور جج مجوزہ ترخی کے خلاف اپنا اعتجار جج کرایا ہے سپریم کورٹ کے کالیجن نے سترہ جنوری کو ایڈوکیٹ لکشمینا چندر وکٹوریا گوری کو مدراز ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ترخی دینے کی تجویز پیش کی تھی دروسلم بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ پینتیس سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر موڈن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے